اسلام علیکم فرینڈز دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو ایک تاوہ ٹیڈی پان کائٹ میکنگ پر ہے اس کائٹ کے اندر میں بہت ہی پیارا پٹیل ڈیزائن ڈالوں گا دوستوں میرے پاس دو کلر کی شیٹس ہیں ایک گرین کلر ہے اور ایک پنک کلر ہے شیٹ کا سائز 25x26 انچ ہے تو میں نے پہلے ہی پانچ پانچ انچ پر نشان لگایا ہوئے اب دونوں شیٹس کو فولڈ کروں گا اور کٹر کی مدد سے شیٹس کی پٹیاں کٹوں گا بہت سارے دوست مجھے کمنٹ سیکشن میں بار بار کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلر کا نمبر دیں جو ہمیں کائٹ پیپر سیل کرے یا کائٹ سٹک سیل کرے تو میں نے کچھ دن پہلے دو تین ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جن میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے آپ کائٹ پیپر حاصل کر سکتے ہیں اور لیوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ گڑوں کے تیلے بھی کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب میرے پاس وہ ایک ہی سیلر کا نمبر تھا جو میں نے ویڈیو میں مینچن کر دیا اس وقت تو وہ سیلر سیل کر رہا تھا تو اب ان سے رافتہ کر کے دیکھ لیں اگر وہ سیل کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سیل کریں گے دوستو یہ پیپر مجھے بڑے اچھی لگے ہیں اور بہت پسند آئے ہیں ان کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کلر ہے یہ جرمن پیپر تو نہیں ہے لیکن جرمن پیپر کی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کل جرمن پیپر بلکل نہیں آرہے اب ان کی کافیز ہی چال رہی ہیں کوئی بھی ڈیزائن بناتے وقت پیپرز کا کلر کمینیشن چیک کر لیا کریں جب ڈیزائن بن جائے تو کلرز واضح نظر آنے چاہیے اور جب آپ کٹر کی مدد سے پیپر کاٹ رہے ہیں تو آرام اور تسلی سے پیپر کاٹیں تاکہ پیپر فراب نہ ہو جائے ہاں جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کی پٹیاں کٹ گئی ہیں اب پٹیل ڈیزائن بنانے کے لیے آپ نے پیپرز کو اس طرح ترتیب دینی ہے کہ ایک گرین پٹی اور اس کے نیچے ایک پنک پٹی اس طرح پھر گرین پٹی پنک پٹی یہ آپ پانچ پٹیاں جوڑیں گے تو آپ کی شیٹس مکمل ہو جائے گی جس سے آپ کا بہ آسانی ایک توا گڑا نکل آئے گا پروفیشنل میکرز نے جب زیادہ سارے پیپرز کو جوڑ لگانا ہو تو وہ ان پیپرز کو ترتیب سے ایک دوسرے کی اوپر رکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک گرین پیپر اور ایک پنک پیپر ایک دوسرے کی اوپر رکھا ہوا ہے ان سب کو جوڑ دیا ہے اب پٹے کی مدد سے لیوی کو اس کی اوپر لگاؤں گا پٹے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لیوی پیپر کی اوپر زیادہ نہیں لگتی اور ایک ترتیب سے لیوی لگ جاتی ہے جس سے کاردار ڈیزائن بڑے خوبصورت لگتا ہے دوستو لیوی پاورڈر آپ کو شوز مٹیریل والی شاپ سے مل جائے گا آپ نے اس پاورڈر کے اندر چینی ملہ پانی مکس کرنا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے آپ کی پرفیشنل طریقے سے لیوی تیار ہو جائے گی دوستو کاغذ کو جوڑ لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ چمک والی سائیڈ پر لیوی لگاتے ہیں اگر آپ دوسری سائیڈ پر لیوی لگائیں گے تو کاغذ اچھی طرح سے نہیں چپکے گا تو کائٹ میکرز ہمیشہ چمک والی سائیڈ پر لیوی لگاتے ہیں پپرز پر لیوی لگ گئی ہے اب بارے بارے ایک پٹی کو دوسری پٹی کے ساتھ جوڑتے جانا ہے یعنی گرین پٹی کو پنک پٹی کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پنک پٹی کو گرین پٹی کے ساتھ جوڑنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو شیٹس تیار ہوگی ہے کیونکہ دو شیٹس کی پٹیاں بنائی تھی تو اس لحاظ سے ہماری دو شیٹس بننی تھی دوستو میں نے ایک تاوہ گڑے کا فرما پہلے کاٹ لیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو ایک تاوہ گڑے کے فرما کاٹنے کے ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک تاوہ گڑے کا فرما کاٹا جاتا ہے جو درمیان میں تیلہ لگایا جاتا ہے اسے گڑے کا گز کہتے ہیں یہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ یہ گڑے کی بیک بون کے طور پر کام کرتا ہے اس پر اچھی طرح سے لیوی لگا لیا کریں اور تاکہ یہ اچھی طرح کاغذ کے ساتھ چھپک جائے دوستو اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ کائیڈ میکنگ کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو کائنڈی ساتھ ساتھ لائک کرنا نہ بھولیں دوستو میں بہت جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گڑوں کے تیلے بنا سکتے ہیں بہت سارے دوست اس پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کس طرح گڑے کے تیلے حاصل کریں یا کیسے گڑے کے تیلوں کی چھلائی کی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سرانچا یا بومبو بانس نہیں ملتا تو انہیں پاکستانی لوکل یا انڈین بانس سے تیلے بنانے پڑتے ہیں تھوڑی سی مینے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس سے بھی پرفیشنل طریقے سے تیلے بن جاتے ہیں سرانچا بانس ہو برما بانس ہو اس میں گریں دور دور ہوتی ہیں لیکن جو پاکستانی لوکل بانس ہوتا ہے اس میں گریں بہت نزدیک ہوتی ہیں اور بانس کافی سخت ہوتا ہے اس کی چھلائی کرنی مشکل ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو تیلے نہیں ملتے وہ گھر بیٹھ کی تھوڑی محنت کر کے تیلے خود بنا سکتے ہیں گڑے کے اس گول تیلے کو گڑے کی کمان کا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمان کتنی اچھے طریقے سے لگی ہے اب گڑے کو دھاگہ لگائیں گے دھاگہ لگانے سے گڑے کی مضبوطی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے گڑہ تیز ہوا میں پھٹتا نہیں ہے اور گڑے کا بارڈر مضبوط ہو جاتا ہے دوستو میرے چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کانڈلی میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور جو لوگ میرے ویڈیوز کو واج کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ میری آئندہ نے والی ویڈیوز کا نوٹسفیکیشن بھی ان کو مل جائے مل جائے دوستوں اس گڑے کے بہت سارے نام ہیں اسے لکنو کاٹ کہتے ہیں ٹیڈی پان بھی کہتے ہیں پٹیالا کاٹ بھی کہتے ہیں اور لوری گڑا بھی کہا جاتا ہے اس گڑے کے پان کے نیچے چھوٹے چھوٹے دو تیلے لگا جاتے ہیں تاکہ پان کی مضبوطی بنی رہے اور پان بلکل سیدھا رہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تیلوں کے اوپر لیوی لگا رہا ہوں ان کو نیچے پان کے اوپر لگا دوں گا اور اس کے اوپر جو بلک کلر کا پان ہے اس پر لیوی لگا کر ساتھ چپکا دوں گا موسیقی موسیقی ہاں جو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا پٹیالا کاٹ تیار ہے جسے ٹیڈی پان بھی کہا جاتا ہے اور کتنا خوبصورت پان لگ رہا ہے اس کا اور گڑے کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے کلر کمینیشن آپ چیک کر لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گڑا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے چینلل ایس ام کائٹس کو لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پسند آئے تو